حالات ایسے کہ دنیا ہم پر حیران کرس کے نیچے دبی ہے پوری قوم کی جان پاکستان سے ٹکرائے گا مہنگائی کا ایک اور توفان عام آدمی ہے شدید پریشان لیکن حکومت کا مسئلہ صرف عمران خان ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان سارا پاکستان یوں تھیے نہیں ہے آئی ایم ایف سر توڑ کوششوں کے باوجود کچھ دینے کو تیار نہیں ہے مجھے بڑی شرم آ رہی لیکن مجبوری ہے ہمارے معاملات مجھے دہشت گردی و مہنگائی بے کابو ہو رہی ہے عام آدمی جو ہے حکومت راپوزشن کے بیچ بقاعدہ کہہ دے کہ سینڈوچ بنا ہوئے مست تیل میں فرائے کر کے وہ میں کھا گیا اور اس عام آدمی کا آخر بنے کا کیا ہے کیسے وہ کٹ کیٹس آئی ہوپ اچھے ہی ہوگے میں بھی اچھی ہوں سنکی اچھا لگا آج کا ٹوپیک ہے کہ بھائی کون سے کس میر میں زیادہ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے اپنے والے میں یا پیوکے میں اسی بات پر ایک پاکستانی ریپورٹر ہے وہ گئی پبلک کے بیچ پیوکے کی پبلک کے بیچ تو چلیے اپن بھی تھوڑا گیان بڑھاتے ہوئے ہیں اور ہاں آپ تھوڑے پاکستانیوں پر رحم کر دیتے ہیں اگر میں شروع سے لے کر اب تک کے بات کرو تو یہاں پر بریجز وغیرہ کا کیا عالم ہے یہاں پر انفرسٹرکچر کا کیا عالم ہے بریج یہاں کے ٹوٹے ہوئے ہیں کوئی ان پر کام نہیں کر رہا تو کیا کہیں میں وہی شواش پہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تین مہینے میں اپنا یہ پل بنا دیتا ہے بچ کرو ورنہ پل بن جائے گا اس تشارت میں کوئی سیاست دام ایسا نہیں ہے جو یہاں کا پیسے کری ہو ایسے حالات میں بہتر یہی ہے مظافر آباد کے لوگ آ جاتے ہیں اس سے دوسری جگہ کے دوسرے حلکوں سے لوگ آ جاتے ہیں وہ آکے الیکشن لیٹھتے ہیں وقت رہتے ہیں انسان سترک ہو کر اپنے جذبات کو کابو میں رکھ کر یہاں اس کے لیے توجہ نہیں دے رہے ہیں اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں بلکل کام نہیں وہ اور حالت یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس اب اس وقت کھانے کو پیدا نہیں ہے کام کرنے کو بلکل نہیں ہے رہاشی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہ کوئی یہاں کوئی فیکٹری ہے جس کے لیے مطبع یہ عام مزدور لوگ ہیں وہ کام کر سکے ہماری تو گورنمنٹ پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے پاکستان سے پاکستان نے یہاں پر کسی انفرسٹرکچر پر کسی بریج پر کسی روڈ پر کسی گاڑی پر کسی بس پر کوئی ابھی تک پیسہ لگایا ہے کچھ ڈیویلپ کیا ہے کچھ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا سوائے اس روڈ کے زلزلے کے بعد یہ ایک روڈ بنا تھا چینہ نے بنایا تھا چینہ کیلکل چمپری تھی پاکستان کے بعد یہاں پر ڈیم بنا ہمارے نیلے بجانے پروجیکٹ اس میں بھی چینہ نے انویسٹ کیا اب اس میں پاکستان نے انویسٹ کیا نہیں کیا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ اس میں چینہ نے انویسٹ کیا ان کے سوتے لے اببو دیکھا کتنے مہروان ہیں روڈ بوڈ بنا رہے کیا بات ہے ایسا سوتے لے اببو بگوان سب کو دے اور اس کا ہمیں بیسک یہاں پر فائدہ نہیں ہو رہا وہ ٹوٹلی جتنی بجلی ہے یہاں کی یہ پاکستان جا رہی ہے آج پورا پاکستان بجلی کی بندش کا شکار رہا متعدد علاقوں میں تحال بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے سر کیا کہتے ہیں آپ کے پاکستان کیا سا ہے ازاد کشمیر ہمارا ہے اور زیادہ فیادہ زیادہ تورزم جو یہاں پر ازاد کشمیر میں ہو گیا ہے وہ پاکستان سے ہی لوگ آتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ کے آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر میں ایسا جو کوئی ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آئی ہے لیکن اگر کوئی تھوڑے بہت بریج یہاں پر بنے بھی ہوئے ہیں تو وہ کس نے ڈیویلپمنٹ کیا ہے کس کا ہاتھ ہے اس کے بچے یہاں پر پل بغیرہ پر کیا کام کیا گیا ہے کیونکہ یہاں کے پل بہت کم زور ہے ٹوٹتے ہیں مواد کی شراجوہ بڑھتی جاری ہے وہ اس لیے ٹوٹے ہیں کہ یہ کام بہت نارمل ہو رہا ہے تو اس میں مٹی بہت کام ڈالا جا رہا ہے ارے بھولے چاچا مٹی زیادہ ڈال رہا ہے سیمنٹ کام اس لیے ٹوٹ رہے ہیں صرف مٹی کا ہی فریز بنا رہے ہیں تب ہی وہ ڈہرہے ہیں مٹی تو پھر ہی ملتی ہے نا دو نمبری کی جاری ہے دو نمبری کی جاری ہے اس وقت ویسے بھی دو نمبری ہو رہی ہے پورے پاکستان میں پورے ملک میں بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگ پائی اتنی خروج پی آ رہی ہے کہ ہم جیسے قریب لوگ ایک وقت تا کھانا انتہائی مشکل سے پورا نہیں کر سکتے مہنگا آٹا سستی جان ایک کے بعد دوسرا بہران نہ روٹی کپڑا اور نہ کوئی مکان لاکھوں مایوس اور کروڑوں پریشان یہی تو قیامت ہے اس لیے کہ ہماری پانچ سو یا دچھے سو روز پہ دیاری ہے ہم ایک وقت کا کھانا کیا ہے وہ ایک بندے کو بھی پیٹ بار کے کھانا نہیں کھلا سکتے تو دس بندے جس کے ہیں وہ کیا کرے گا وہ تو اس نے تو یہی ہے کہ بھوکہ مرنا ہے پاکستان تو ازاد کی مجھے کچھ بھی نہیں کر رہا پاکستان صرف اپنی پاکستان کرسی کے لیے ہر لیڈر اور ہر مانے والا کرسی کے لیے کر رہا ہے نہیں پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح روکٹ کی طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپیٹ کو کوئی نہیں مکڑ سکے گا انشاءاللہ نہیں آزاد کیشمیر کے لیے کچھ کر رہا ہے سارے بیروزگار سیاستان کھڑے ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ ان کا کام ہے صرف بول بچن کرنا صرف اور صرف دوسرے پہ تنقید کرنے میں مصروف ہے ان کا جواب پتھر سے دیا جا رہے اور اگر تمہارا کام ہے صرف بول بچن کرنا تو بھگ بھگ کے پاس آزاد کیشمیر کے لوگ جو جو آباد اٹھاتے ہیں پاکستان سے اٹھاتے ہیں آزاد کیشمیر کی لوگ جو ہے کشمیری لوگ خود مرتے ہیں تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہمارے آپ کے ساتھ ہیں لیکن آگے آنے کے لیے ان کو صحیحلیت نہیں ہے یہ ہوئی طاقت نہیں رہتے کہ آگے آئیں صرف آواز اٹھاتے ہیں کشمیریوں کو مراتے ہیں کشمیری مرتے ہیں بھو سے بھی مرتے ہیں پیاس سے بھی مرتے ہیں مرے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کشمیری کو مراتے ہیں اور پھر جمعہ کشمیری کے ڈمانڈ پر کرنا ہوگا کشمیریوں کو میسیج دیں ان کے سروں پر دست شفت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو تھوڑے ٹائم میں دے ٹائم دے لوگ بھول جائیں گے میران صاحب نکالا جائیں میدانوں میں کیا ہوا بزدل بھاگتا ہے مرد ہے تو مقابلہ کرو میں بھر جار میں جارہا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ ابھی تک بتر سال سے کشمیری کا تمہارے ساتھ ہیں ابھی تک ابھی کشمیری ازاد نہیں ہوئی سیدھی بات ہے کہ اگر وہ کمزور نہ ہوتے ہمارے ساتھ ہوتے وہ کشمیری ازاد ہو جاتی کسمیر تو نہیں ملے گا تمہیں پاکستان اپنا پورا دم لکھا لے آٹا مانگو گے تو روٹی دیں گے اور کسمیر مانگو گے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے تو وہاں پر سڑکے بھی اچھی ہیں پول بھی اچھے تعلیم بھی اچھی ہے کیا کہیں گے ان کے جمہو کشمیر کے حوالے سے کیسے حالات ہیں وہاں تو حالات ان کے ٹھیک ہیں کیونکہ وہ ان کو امداد ہو سے مر رہی ہے تعلیم مر رہی ہے سب کچھ ان کو مر رہا ہے ہمارے ازاد کشمیر میں جو چیزیں خلوج میں ہیں وہاں تو اس سے بہت کم چیزیں جو ہیں نا عوام کو ملے جو مر رہی ہیں وہ کھار رہے ہیں ان کو سب کچھ ملے بے کہ فری مر رہا ہے مزموضہ کشمیر تو یہ ہی ہے یہ مزموضہ کشمیر ہے جو انڈیا نے اس وقت کفزہ کیا ہے وہ پاکستان کا ہے کشمیر کا ہے لیکن اس وقت کشمیر ہے انڈیا کا ہے تو یہ اگر ہمیں مزموضہ کشمیر جو ہے وہ ازاد کشمیر کے ساتھ یہ ازاد کشمیر کا ایسا ہے تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں یہ بکھے بڑھنے لائے کیے ہیں کیونکہ ان کو جس دن دو وقت کی روٹی مل گئی نا یہ واپس جہر اگرنے لگ جائیں گے پاکستان نے عوام اور اکومت ہمارے ساتھ مل کر اس کی ازادی کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں کشمیر میں آتے ہیں بھر یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیر کو انشاءاللہ ہم ازاد کرائیں گے لیکن آتے ہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں لیکن جب دیکھے کشمیر کے آگے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کی پہلے تو میں چاچا کا دکھ دیکھ کرنا پنگل گئی تھی لیکن یہ چاچا تو بڑا بھائیات ہے کتنی آگ لگی ہے چاچا کشمیر تمہارا کب تھا تو انڈیا نے کب جا کر لیا کب تھا تمہارا چاچا میں جذبہ دیکھو ابھی بھی بھرا ہے بڑاپا آگیا کھانے کو دانے نہیں لیکن جذبہ دیکھو چاچے کا جذبہ بہت زیادہ تھا مودی سرکار کیا کر رہی ہے کشمیر کے لیے مودی مودی کشمار تو کشمیر تو وہ تو مجھمدی سرکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کھانے پینے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ وہاں کے عوام خوش ہے تو کس بات کے آجادی دلوائیں گے چلو پہلی بات تو یہ بات impossible ہے مان لو یار کیا جاتا ہے ماننے میں ایک بار کو تمہارے پاس جب مودی کشمیر والے آ بھی گئے تو کیا کرو گے ان کو بکھ ہمار ہو گے بات تھی کہ بھئی کہاں کتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے لیکن چچا تو بس کشمیر کو آجاد کرائیں گے پیوکے میں کچھ نہیں ہو رہا نہ ان کو روزگار مل رہا ہے نہ روٹی مل رہی ہے کھانے کو لیکن پھر بھی آجاد کرائیں گے کشمیر کو بس یہ ایسے ہی بھول بچن کرتے رہیں گے جالت تو ان میں کھوٹ کھوٹ کے بھری یہ تھپا لگا ہے جالت کا تو یہ تھا ویڈیو آپ کی کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکسن میں بتا دیجئے آپ اپنا کھیل رکھنا love you my kit cats